موسیقی موزید سامین حضرات شبنم میوزک پیش کرتے ہیں حاجی تصنیم عارف کی آواز میں قاری انوار عالم ادیپوری کا لکھا ہوا یہ واقعہ جس کا انوان ہے واقعہ حضرت موسیٰ اور بے اولاد عورت آئیے صاحب کشور ملہترہ جی کے میوزک سے سجا اور قاری انوار عالم ادیپوری کے قلم کا لکھا ہوا حاجی تصنیم عارف کی آواز میں یہ بہت ہی حسین واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریاغنگ نئی دلی ریکارڈسٹ چندر گاندی جی ہیں آئیے یہ بڑا بلچسپ واقعہ ہے ایک عورت جس کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر اللہ سے جا کر باتیں کیا کرتے تھے وہ عورت ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آپ کوہ تور پر جاتے ہیں یہ پوچھ کر آئیے اپنے اللہ سے کہ میرے نصیب میں کوئی اولاد ہے یا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے کوہ تور پر جا کر اللہ نے فرمایا اس عورت کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے جب یہ خبر لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو سنائی تو وہ بہت مایوس ہوئی لیکن ایک فقیر جب اس کا یہ حال دیکھ کر اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کیوں اداس رہتی ہو اس عورت نے یہ سارا ماجرہ سنایا تو وہ کہنے لگا کہ تیرے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اے اللہ تو جتنے دینا چاہے سات بیٹے اس کو عطا کر دے سات تک اس فقیر نے کہا تا اللہ نے کہا رک جاؤ اس سے زیادہ آگے مت کہنا اب دیکھئے اس عورت کے سات بیٹے ہوئے اور پھر کس طرح سے اس فقیر کی آزمائش ہوئی وہ اللہ کا دوست تھا اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے خلیل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا کہنا کبھی نہیں ٹالتا یہی آپ اس واقعے میں سننے جا رہے ہیں لیجئے ملاحظہ کیجئے گا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا اور رونق دور کی موسیٰ قلیم اللہ کا اور رونق دور کی موسیٰ قلیم اللہ کا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا واقعہ انوار ہے ایک عارفِ بِاللہ کا اور رونق دور کی موسیٰ قلیم اللہ کا اور رونق دور کی موسیٰ قلیم اللہ کا اور رونق دور کی موسیٰ قلیم اللہ کا کوہ سینہ کی زمین پر روز جاتے تھے کلیم ہم کلامی کا شرف مولا سے پاتے تھے کلیم حضرت موسیٰ کو بخشا تھا خدا نے یہ مقام تور پر جا کر ہوا کرتے تھے رب سے ہم کلام ہے بڑا مشہور سارے امبیاں میں ان کا نام اور کلیم اللہ لقب ہے تور کے ہے وہ امام موجزہ بخشا تھا یہ ان کو خدا نے فضل سے ہاتھوں میں جو تھا اصاف ایسا تھا رب کے فضل سے ڈال دیتے تھے زمین پر خوب بل کھاتا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے بس ساپ بن جاتا تھا وہ ایک دن کا ذکر ہے جاتے تھے موسیٰ تور پر بانج ایک عورت ملی حضرت کو کچھ ہی دور پر وہ اقیمہ حضرت موسیٰ سے یہ کہنے لگی قصر نا امید میں قسمت میری رہنے لگی آپ کو ہے دور پر جس وقت جائیں یا نبی آپ کو ہے دور پر جس وقت جائیں یا نبی میری جانب سے بھی اتنا عرض کر دینا نبی میری جانب سے بھی اتنا عرض کر دینا نبی تیری بندی ہے اے الہی راہ میں بیٹھی ہوئی اس کی قسمت میں کوئی اولاد ہے لکھی ہوئی کوہ سینہ پر ہوئے موسیٰ پیمبر جلوگر ہم کلام ان سے ہوا جس وقت رب بہر و بر حضرت موسیٰ گئے وہ بھول عورت کی خبر یاد دلوایا خدا نے عرض کی پھر سربسر غیب کا ہے علم تجھ کو شان ہے یکتہ تیری اس جہاں کا ذرہ ذرہ حمد پڑتا ہے تیری ہے اگر اولاد قسمت میں تو اس کو شاد کر اس کے آنگن کو گلے تسکین سے آباد کر دیکھنے کا ازن ہے موسیٰ نبی تحریر کو لوہ محفوظ اور اس کی دیکھ لو تقدیر کو دیکھا موسیٰ نے تو عورت کا مقدر سرد تھا تھی نہیں اولاد قسمت میں وہ پتہ زرد تھا آ گئے موسیٰ نبی رستے میں وہ عورت ملی آ گئے موسیٰ نبی رستے میں وہ عورت ملی عرض کی میرے لئے کوئی خبر حضرت ملی عرض کی میرے لئے کوئی خبر حضرت ملی عرض کی میرے لئے کوئی خبر حضرت ملی موسیقی موسیقی جو پڑھا تھا لوہ تکتی پر سب ہی بتلا دیا تیری قسمت میں نہیں اولاد یہ سمجھا دیا گھر چلی آئی وہ عورت عشق برساتی ہوئی کھیل ہے تقدیر کا یہ دل کو سمجھاتی ہوئی آ گئے درویش ایک عورت کو روتا دیکھ کر یہ کہا درویش نے اس کو تڑپتا دیکھ کر کیا مصیبت آئی ہے جو اس قدر نالا ہے تو مجھ کو اے مائی بتا کیوں داخلے گریان ہے تو بولی موسا سے کہا تھا رب سے فرمائش کریں میری خاطریہ نبی اولاد کی خواہش کریں صاف آیا ہے جوابِ رب دکھی ہوتی ہوں میں کوئے غم ٹوٹا ہے مجھ پر اس لیے روتی ہوں میں شاہ بولے کام اتنا سا تھا کیوں ایسا کیا پاس تو موسا پیمبر کے گئی بیجا کیا شان ان کی ہے بہت آلہ کلیم اللہ ہے وہ شان ان کی ہے بہت آلہ کلیم اللہ ہے وہ کیوں پریشا کر دیا ان کو نبی اللہ ہے وہ کیوں پریشا کر دیا ان کو نبی اللہ ہے وہ کیوں پریشا کر دیا ان کو نبی اللہ ہے وہ موسیقی نام مرادی چھوڑ دے رکھ اس کی قدرت پر یقین راز دل کو جاننے والا ہے رب العالمی ظاہر و پاتن ہے جو کچھ اس سے پوشیدہ نہیں قادر مطلق ہے وہ کیا آسما ہے کیا زمین آئی دھر دھر گاہے حق میں التجا کرتا ہوں میں تیری خاطر اپنے مولا سے دعا کرتا ہوں میں رب نے چاہا تو تجھے مل جائیں گے رحمت کے پھول گلشن امید میں کھل جائیں گے رحمت کے پھول عرض کیا رب تجھے شانے رحم کا واسطہ ایک بیٹا اس کو تُو دے دے کرم کا واسطہ یہ ندہ آئی کہ اس کے دامنے دلگیر میں ہم نے ایک اولاد بھی لکھی نہیں تقدیر میں شاہ بولے ایک تو دیتا نہیں دو کر عطا دو نہیں تو تین کر اے خالقِ اکبر عطا تین گر دیتا نہیں تو چار دے یا ذل جلال تین گر دیتا نہیں تو چار دے یا ذل جلال تین گر دیتا نہیں تو چار دے یا ذل جلال چار پر را دی نہیں تو پانچ دے دکھیا گلال پانچ دے نا بھی نہیں منظور چھے کا ہے سوال چھے نہیں تو ساتھ دے تیرے لیے کیا ہے محال حکم آیا ٹھہریے اپنی زباں کو روک لو ساتھ بیٹے دے دیئے اس داستہ کو روک لو تب کہا درویشنی عورت سے تو نالا نہ ہو ساتھ بیٹے ہوں گے تیرے عاشقے گریانہ ہو سنتے ہی چہرے پہ رونک آ گئی مغموم کے کچھ دنوں کے بعد گھر میں تھی خوشی مغموم کے بعد مدد ایک کے پھر ایک ہوتا ہی رہا ساتھ بیٹے اس طرح رب نے کیے اس کو عطا کھیلتے تھے ساتھوں گھر کے سہن میں پردہ نہ تھا پھر اچانک ہی گزر اس سنت موسا کا ہوا ساتھ بیٹے دیکھ کر حیران تھے موسا نبی جا کے اس عورت سے یہ کہنے لگے موسا نبی تیرے پیشانی چمکتی ہے نہایت شاد ہے تیرے پیشانی چمکتی ہے نہایت شاد ہے مجھ کو تُو سچ سچ بتا کیا یہ تیری اولاد ہے مجھ کو تُو سچ سچ بتا کیا یہ تیری اولاد ہے مجھ کو تُو سچ سچ بتا کیا یہ تیری اولاد ہے موسیقی بولی وہ عورت سنا جس وقت موسا کا کلام میرے لڑکے ہیں یہ ساتھوں آپ کے ہیں یہ غلام کی دعا میرے لیے درویش نے آلی مقام رحم مجھ پر کر دیا رحمان ہے مولا کا نام سنتے ہی تشریف موسا لے گئے پھر تور پر جا کے اللہ پاک سے کہنے لگے پھر تور پر تیرا کوئی کام حکمت سے نہیں خالی خدا تو ہے سچا باپ سچوں کی نہیں ٹالی خدا مجھ سے فرمایا تھا یہ تحریر قسمت میں نہیں ہے کوئی اولاد اس تقدیر عورت میں نہیں ایک دعا درویش کی جب عرش سے ٹکرا گئی اس دعا سے تیری رحمت جوش ایسا کھا گئی ساتھ بیٹے تو نے اس کو کر دیئے یا رب عطا راز سے اپنے تو واقف ہے میرے پروردگار راز سے اپنے تو واقف ہے میرے پروردگار شان اونچی ہے تیری خبار ہے پروردگار شان اونچی ہے تیری خبار ہے پروردگار شان اونچی ہے تیری خبار ہے پروردگار رب نے پرمایا چھوری اور تشت لے کر جائیے گوشت زندہ آدمی کا آپ لے کر آئیے لے لیا موسا نے ہاتھوں میں چھوری اور تشت کو آ گئے وہ کوہ سینہ سے چلے پھر گشت کو قوم کو کر کے جمع پیغام حق پہنچا دیا ہر بشر کو آپ نے تفصیل سے سمجھا دیا لہم زندہ آدمی کا مانگتا ہے کردگار یہ چھوری اور تشت ہے سب دیکھتا ہے کردگار سارے موں کو پھیر کر موسا کی محفل سے گئے کوئی بھی ٹھہرا نہیں وہ سب ہی بز دل تھے گئے دربدر پھرتے تھے موسا کوئی سنتا ہی نہ تھا گوشت اپنے جسم کا موسا کو دیتا ہی نہ تھا تین دن تک حضرتیں موسا یوں ہی پھرتے رہے پر کسی نے حال تک پوچھا نہیں بچتے رہے جس سے فرماتے تھے چہرہ پھیر کر جاتا تھا وہ جس سے فرماتے تھے چہرہ پھیر کر جاتا تھا وہ پاس غلطی سے بھی موسا کے نہیں آتا تھا وہ پاس غلطی سے بھی موسا کے نہیں آتا تھا وہ چلتے چلتے آپ باہر جبکہ بستی سے ہوئے مل گئے درویش ایک نزدیک وہ ان کے ہوئے عرض کی موسا پیمبر کیوں پریشان حال ہے چہرہ اترا ہے جناب اُلجے ہوئے سے بال ہے یہ کہا موسا نے رب کو چاہیے انسان کا گوشت چار سے روس کا وزن اور ہو وہ زندہ جان کا گوشت تین دن سے گھومتا ہوں کوئی دیتا ہی نہیں دائرے میں سچ کے میری بات لیتا ہی نہیں سنتے ہی پیتاب اتنا ہو گیا درویش وہ کس جگہ کا گوشت اللہ کو میرے درکار ہے بولیے کیا حکم حضرت ایزد غفار ہے بولے موسا رب نے یہ تفصیل فرمائی نہیں میں نے اللہ سے کوئی ایسی خبر پائی نہیں ہر جگہ کے گوشت سے وہ تشت اس نے بھر دیا دے دیا موسا نبی کو اور روانہ کر دیا دے دیا موسا نبی کو اور روانہ کر دیا دے دیا موسا نبی کو اور روانہ کر دیا موسا نبی kyk موسا موسا تش تم موسا نبی دیا تش تم موسا نبی اور پیش رب حاضر ہوا جانبِ اللہ سے فرمانی یہ ظاہر ہوئے یہ کہا موسیٰ نبی جس عاشقِ جاں باز نے گوشت یہ تم کو دیا اس کی دعائے ناز نے عرش کو دہلا دیا خدرت نے ہی لے لے لیے ساتھ لڑکے ہم نے بس اس کی دعا سے دے دیئے ملنا چاہتا ہوں دوبارہ آ گئے موسا وہاں جس جگہ وہ عاشقِ جاں باز تھا مہوے فگاں یاد میں رب کی فنا وہ کر رہا تھا اپنی جاں دیکھ کر موسا کو بولا کس لیے آئے یہاں آپ نے فرمایا تم کو درد کیا ہوتا نہیں بولا ستر مرتبہ کٹو مجھے پروا نہیں رتبہ موسا کا بڑا ہے شک نہیں اس میں جناب دوستی کا کھیل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں جناب سچ یہ ہے قربِ الٰہی جس کو حاصل ہو گیا سچ یہ ہے قربِ الٰہی جس کو حاصل ہو گیا بس وہی انوار اس دنیا میں کامل ہو گیا بس وہی انوار اس دنیا میں کامل ہو گیا بس وہی انوار اس دنیا میں کامل ہو گیا موسیقا موسیقا